امریکی راشترپتی جو بائیڈن کے پاکستان کے پردھان منطری عمران خان سے ٹیلی فون پر سمپر کرنے کی انچہ سے ناراض پاکستان کے راشتری سرکشہ صلاحکار موید یوسف نے کہا کہ اگر امریکی نیتا دیش کی نترز کی اندیکی کر رہے ہیں تو اسلام آباد کے پاس ان وکلپ ہیں یہاں ڈان اخبار کے مطابق یوسف نے دا فائننشل ٹائم آف لندن کے ساتھ ایک ساکشاتکار میں کہا کہ امریکہ کے راشترپتی نے ایسے مہاتپونڈ دیش کے پردھان منطری سے بات نہیں کی جس کے بارے میں امریکہ خود کہتا ہے کہ افغانستان سمیت کچھ معاملوں میں وہ بہت مہاتپونڈ ہیں ہم اس سنکیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر بار کہا گیا کہ بات ہوگی یہ تقنیقی کارن ہے یا جو بھی ہو لیکن اس پشروف سے لوگ اس پر وشواس نہیں کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے وکلپوں کے بارے میں کھل کر نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ اگر ایک فون کال مہربانی ہے اگر سرکشا سمبند بھی مہربانی کا معاملہ ہے تو ایسے میں پاکستان کے پاس ان وکلپ ہیں امریکی ویدیش ویبھاگ نے پاکستان کو آشواسن دیا ہے کہ امریکہ افغانستان میں شانتی بحال کرنے میں پاکستان کی مہاتپونڈ بھومی کا کو سویکار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ پاکستان وہ بھومی کا نبھائے کیا بولے امریکی ویدیش ویبھاگ کے پروقتہ امریکی ویدیش ویبھاگ کے پروقتہ نیٹ پرائیس نے کہا کہ پاکستان کے پاس حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اور مہاتپونڈ بھومی کا نبھاتا رہے گا اور اچھے پرڈام کو لے کر بھومی کا نبھانے کے لیے اچھی استطیق میں ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کام کرنا جاری رکھیں گے اور اپنی پاکستانی صحیح یوگیوں کے ساتھ قریبی سمواد کریں گے لیکن دا فائننشل ٹائمز کے منگلوار کی ریپورٹ کے مطابق یوسف نے راشت پتی بائیڈن دوارہ پردھان منفی خان سے سمپرک نہیں کرنے کو لے کر شکایت کی غور طلب ہے کہ امریکہ نے طالبان کو افغانستان پر قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے مدد مانگی تھی دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں